خاجہ سراؤں کو رمضان المبارک اور عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لئے رافشن دیا جا رہا ہے لیکن حکومت کے جانب سے خاجہ سراؤں کو احساس پروگرام سے کوئی حصہ نہیں ملا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں سیال پورس سے بول نیوز کے نمائندے ندیم عطا غوری سے ندیم بتائیے گا کیا حالات ہیں ان کے آج برکل لاکڈان کی سنگین صورتحال میں مزدور طبقہ انتہائی متاثر ہونے کے بعد حکومت کو خیال تو آ گیا جن کے لئے احساس پروگرام شروع کر دیا گیا لیکن ایک طبقہ یہاں پر ایسا بھی ہے جن کا کسی کو ابھی تک خیال نہیں آیا مہیر حضات کی جانب سے ان میں راشن تو تقسیم کیا جا رہا ہے لیکن حکومت کی جانب سے ابھی تک ان کے مطابق ان کو کسی بھی قسم کا ریلیف نہیں دیا گیا وہ ہے خاجہ سراؤں کمیونٹی میرے ساتھ ایک خاجہ سراؤں بھی موجود ہے ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں جی آپ بتائیے گا آپ احساس کے حوالے سے کیا کریں گے کہیں گے کیا حکومت کو بھی آپ کا حساس آیا یا صرف ہی موئیر حضات ہی آپ کا حساس کریں نہیں بتتا نہیں ہے کچھ لوگ چھے نے خاندانی لوگ نے خاندے پیندے نے انہوں نے ساتھ احساس کی تک حکومت نے بلکل سانو نہیں پوچھیا ہے اگر پرو راوی نا کڑے لیکن سانو کوئی فی اوہی نہیں کوئی کسے نے پوچھیا نا گچھیا ایک بارہزار پرو راوی نا کسے نے بلکل پوچھے ہی نہیں سیالکوٹ کسے نے چودری خلاک ایم پی ایم این اے عثمان ڈار سانو کسے نے نہیں پوچھے ووٹ آسائی نا نو دیتے نے لیکن ساڑا کسے نے خیال نہیں کیتا اسی بل تو پریشانا کھان پین تو پریشانا ہونتے آقا کے لون مرچان تو پریشان ہو گیا دیکھو ساڑا رو گزارے شادیاں ہندیاں ایک حاجہ سرا کی بات سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ حساس پروگرم شروع تو کیا گیا تھا لیکن ہمارے تک نہ ہی ٹائگر فورس پہنچی راشن کی تقسیم کے لیے نہ ہی ہمیں کوئی بارہ ہزار روپے کا پتہ ہے کہ ہمیں ملنا ہے یا نہیں لیکن مہیر حضات کی جانب سے رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے اندر عید کی خوشیوں میں ہمیں شامل کیا گیا ہے راشن تقسیم کیا گیا ہے تاکہ ہم لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں